انیائے کیا آج دیش کے لوگ دوہزار چوبیس چناؤں میں پھر ایک بار ہماری سرکار واپس لانے کا من بنا چکے ہیں ننہیں لے چکے ہیں ایسے میں بھارت کی بدحالی کے جمعہ دار کچھ لوگ اپنی دکان کھول کر بیٹھ گئے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے ایک قویتہ کی کچھ پنگتیاں یاد آتی ہیں ایک قبی مہاشے نے عبدی میں لکھا تھا یہ عبدی بحثہ میں لکھی گئی قویتہ ہے گائیت کچھ ہے حال کچھ ہے لیبل کچھ ہے مال کچھ ہے چوبیس کے لیے چھبیس ہونے والے راجنیتک دلوں پر یہ بڑا پھٹ بیٹھتا ہے گائیت کچھ ہے حال کچھ ہے لیبل کچھ ہے اور مال کچھ ہے یعنی گانا کوئی اور گایا جا رہا ہے جبکہ سچائی کچھ اور ہے نیبل لیبل کسی اور کا لگایا گیا ہے جبکہ پروڈک کچھ اور ہی ہے ان کی دکان کی یہی سچائی ہے ان کی دکان پر دو چیزوں کی گارنٹی ملتی ہے ایک تو یہ اپنی دکان پر جاتی وعد کا جہر بیٹھتے ہیں اور لوگ اور سبیت برشتہ چار کرتے ہیں آج کل یہ لوگ بینگلورو میں جھٹے ہیں ایک جمانے میں ایک گانا بہت مشہور تھا مجھے تو پورا یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد آ رہا ہے ایک چہرے پر کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ ایک چہرے پر کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ آپ دیکھئے یہ لوگ کتنے چہرے لگا کر بیٹھے ہیں جب یہ لوگ کیمرے کے سامنے ایک فرم میں آ جاتے ہیں تو پہلا وشاہ دیش کے سامنے کیا آتا ہے پہلا وشاہ دیش کے لوگوں کے من میں یہی آتا ہے پورا فرم دیکھ کر کے دیشواسی یہی بول اٹھتا ہے لاکھوں کروڑوں روپیے کا برشتہ چار اس لیے دیش کی جنتہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو کٹر برشتہ چاری سمیلن ہو رہا ہے کٹر برشتہ چاری سمیلن ہو رہا ہے یہ لوگ گاہ کچھ اور رہے ہیں حال کچھ اور ہے انہوں نے لیبل کچھ اور لگایا ہوا ہے مال کچھ اور ہے ان کا پروڈکٹ ہے بیس لاکھ کروڑ روپیے کے گوٹا لے کی گارنٹی بیس لاکھ کروڑ روپیے کے گوٹا لے کی گارنٹی ساتھیوں اس بیٹھک کی ایک اور خاص بات ہے اگر کوئی کروڑوں کے گوٹا لے میں جمانت پر ہے تو اسے بہت سممان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اگر پورا کا پورا پریوار ہی جمانت پر ہے تو اس کی اور زیادہ خاترداری ہوتی ہے اگر کسی دل کا کوئی ورتبان منطری پرشتہ چار کے ماملے میں جیل جاتا ہے تو اسے ایکسٹرہ نمبر دے کر سپیشل انوائٹی بلا کر بلایا جاتا ہے اگر کوئی کسی سماج کا اپبان کرتا ہے عدالت سے سجا پاتا ہے تو اس کی بڑی آوہ بھگت ہوتی ہے اگر کوئی عدالت سے کروڑوں کے گوٹالے میں دوسی پایا گیا ہے تو اس بیٹھک میں شامل ہونے کی اس کی کولیفکیشن اور بڑھ جاتی ہے بلکہ یہ لوگ تو اس سے ماردرشن بھانگتے ہیں برشتہ چار کو لے کر ان میں بڑی آتمیتہ ہے بڑا پریم ہے اس لیے بیس لاکھ کروڑ روپیے کے برشتہ چار کی گارنٹی دینے والی یہ لوگ بڑے پریم سے بڑی آتمیتہ سے آپس میں مل رہے ہیں ساتھیوں برشتہ چار کی اس دکان میں جھوٹے ہوئے یہ سبھی پریبار بات کے کٹر سمرتھک ہے بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی